ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگِ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگِ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے خطیب الہند حضور شاہ اللہ ماں مفتی مسیح الدین صاحب اللہ کی ایک عظیم الشان گفتگو ہم نے اور آپ نے سماعت کیے دعا کریں پروردگار عالم اس عظیم الشان محفل نور کے صدقے میں اللہ ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے حضرات ایران کی زمین کو خیر آباد کہنے کے بعد میں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کچھوچا شریف ہندوستان کی زمین کو رشک جندت بنایا اللہ کا شکر ہے کہ نبیرِ حضورِ محدثِ آزمِ ہند کی صورت میں خطیبِ آزم کی صورت میں وہ عظیم الشان ذاتِ مقدس آپ کی نگاہوں کی سکرین کے سامنے ہے جس کو دنیا ہندوستان کے باہر امریکہ لندن مورشس جیسے ملکوں میں حضورِ شاہ علامہ سید راشد میا مکی صاحب طبلا کی عظیم الشان گفتگو کو سننے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ ذات بیٹھی ہوئی ہے شہزادہِ سرکارِ مقدومِ سمنہ حضورِ شاہ سید نومان میا صاحب طبلا وہ بھی تشریف فرمائیں اور اس کے بعد میں شہزادہِ سرکارِ مقدومِ سمنہ حضورِ شاہ سید عارف میا صاحب طبلا جیسے محتبر محتشم لوگ اس عظیم الشان محفلِ نور میں شرکت کر رہے ہیں میں حضورِ شاہ علامہ عبدالسلام صاحب طبلا مجگوہ گاؤں میں رہنے والے تمام تر معزز حاضرین کو ہم مبارک بادی پیش کرتے ہیں کہ سرکارِ مقدومِ سمنہ کے لادلوں کو بلا کر کے اس زمین اور ہونے والے عظیم الشان محفلِ نور کو مقبولیت کی سیٹیفکٹ اطاعت کر دی گئی ہے آئیے بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں شہنشاہِ ترنم محترم مبارک حسین مبارک سے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف آپ کو سمنہ چاہتے ہیں احنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک مطلع دو سے تین شیر میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں آواز دیئے جہاں سرکار مقدومِ سمنہ علیہ الرحمت و رضوان کے گھر کا ایک چراغ روشن ہوتا ہے وہ علاقہ پورا پرنور ہو جاتا ہے الحمدللہ آج کی اس مجلس میں ایک نہیں تین تین تشریف رکھتے ہیں تو میں ان کے حبالے سے ایک مطلع ان کے گھر کی بات کر رہا ہوں ملاحظہ کریں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے محظہ سے بولیں ایسے نہیں ایک مطلع دو شیر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں ایسے ایسے کیا حسین نے ایسے کیا حسین نے سجدہ نماز میں ایسے کیا حسین نے ایسے کیا حسین نے سجدہ نماز میں ایسے کیا حسین نے ایسے کیا حسین نے ایسے کیا حسین نے ایسے جھکا ہوں صبر کا کعبہ نماز ویرچے سے جھکا ہو صبر کا اور جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امیتی جب تک نہ بخش جائیں گے جب تک نہ بخش جائیں گے جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امیتی تب تک تب تک رہے گا ان کا تب تک رہے گا ان کا نوازہ نماز میں تب تک تب تک رہے گا ان کا تب تک رہے گا ان کا نوازہ نماز میں تب تک رہے گا ان کا اسی گھر کے اور انہیں کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں یا حسین کہ جو رہ گیا تھا ان کو عطا کر گئے حسین جو رہ گیا تھا اس کو جو رہ گیا تھا اس کو عطا کر گئے حسین مولا علی کا دوسرا مولا علی کا دوسرا سجدہ نماز میں مولا علی کا دوسرا ایک شعر اور میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کر رہے ہیں بہت خوبصورت شعر میں ان بزرگوں کی قدم بوسی کر رہا ہوں ایک اچھا شعر پڑھنے کے لئے محبت سے قید ہے سبحان اللہ کہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ کیا آپ سوست ہو گئے ہیں در رہے ہیں کسی سے کہ بالوں سے صاف کر کے بالوں سے صاف کر کے بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ سوئے گا کل یہی میرا سوئے گا کل یہی میرا بیٹا نماز میں مولا مولا علی کا دوسرا مولا علی کا دوسرا مولا اور بیٹے کا سجد کیوں نہ ہو دھلا اسے قدر طبی کرتی تھی صبح فاطمہ کرتی تھی صبح فاطمہ زہرہ زہرہ نماز میں کرتی تھی صبح فاطمہ زہرہ 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 نماز میں زہرہ